وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَرْ اَمْنَا بَعْدِ ایساً اندیزوں کی بیندل اقوانی طاقت کو اُفار بھیکنے کے لیے ایک عالمی اور بیندل اقوانی تحریک چلتا ہے در علوم میں جس نے قربانیوں کی ایک ایسے نظیر قائم کی جس کی نظیر آج تک پھر سودو بڑا پیشہ ہی دید آسکی ایس در علوم میں اجرس کی استعمال بھلایا گیا یا ایس مقتد کی قابل بھلایا گیا ہے کہ دہشت گردی مخالفت کا ایک محاص قائم کیا جائے یہ پلیٹ فارم جفائی نہیں ہے یہ معذرم کا پلیٹ فارم نہیں ہے یہ پلیٹ فارم اس لیے قائم دیا گیا ہے کہ ملت اسلامیہ بیدان ہو جائے ملت اسلامیہ اپنے مخالفین اور دشمنوں کو اچھی طرح سمجھے ملت اسلامیہ کو بہت شعور بنا دیا جائے اور ملت اسلامیہ کی سفت میں ایسا اتحاد پیدا دیا جائے کہ کوئی جماعت کوئی تحریف کوئی مرکز کوئی ادارہ اپنی الگ آئی دن جدیدہ بنائے پوری ملت اس آیت کریمہ کا مظہر بن جائے وَاَقْصَنُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّعُوا وَاَتْقُنُوا نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَاَصْفَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَلَا عادیوبن کے جماعت اسلامی کے جمعیت اہل حدیث کے اور مختلف اداروں اور تنظیموں کے ذمہ دار کے یہاں تشریف فرما ہے میں خدا کی تسم دلاتے ان سے کہتا ہوں کہ اس جلسے کے اقتطام کے بعد اگر ان کی صفوں میں کوئی خلط واقع ہوا تو خدا کے ہاں یہی عوام کے گرمند پتے گے پولیس اینڈوستان کی دکوت ہے اس کے حالات اس کے نتیجہ میں حالات میں تفجیح انشاءاللہ ابھی تہائی کے اندر آپ کی آنکھیں دیکھیں میرے خودوں کو ہندوستان کو پولیس اسٹیٹ بنائے دیا گیا پاکستان کو فوج اسٹیٹ بنائے گیا جردی کو فوج اسٹیٹ بنائے گیا عرب ممالی کو جبچے تر حکومتوں کے حوالے کر دیا گیا امت اسلامیہ انیس سو چوبیس سے زن مسلم کی شکار ہے ہمیں معلوم ہیں کہ ان کے مو سے نفرت و عداوت کا جھاگ بھی کر رہا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ان ضرور میں ان کے جو سادشیں پکڑے ہیں وہ اس میں زیادہ بے انتہا پترنات ہیں جس میں لڑائی شروع کی تھی اسلام سے اور عالم اسلام سے اس وقت کی سپر پاور کے ذمہ دار تھے تو اس نے کہا کہ یہ کروسید ہے اس نے کہا کہ یہ کروسید ہے یہ سلیمی جنگ ہے اسلام کے خلاف ایک وہاں سولہ تھا اس خبیش بچ نے اس خبیش بچ نے جس کے ہاتھ میں امیدہ کی پاکت آئی اور جس نے امیدہ کی عزت لطا دی آبن لطا دی اور ان کو بے دلے قتل کروایا اور جس میں دنیا بھر کے ممالک پر ظلم و ستم یہ خوب ناؤں چلائی وہ زائم تھا جس میں کروسید شروع کی اور یہ بات اس وقت کہہ پا گئی تھی جب فوکو یامر نے اینڈ آف ڈسٹری نامی کتاب یہ تھی جس میں یہ بتایا تھے جس میں یہ بتایا تھے سوائے امریکن تحزیر کے اور لوگ پین تحزیر کے وہ دنیا اس وقت اس بگوی کو بجانے میں لگی ہے مسلمان دشمن ہے اسلامی تحزیر دشمن اسلامی شریعت دشمن اس معاملے میں آپ کو کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ ہرکی یہ بات سمجھے کہ لوگ غلط فہمی ہیں آپ یہ بات سمجھے کہ لوگ بات سمجھ نہیں رہے لوگ خوب اچھی طرح سمجھے کہ حق کدھر ہے باتی کدھر شر کدھر ہے حیب کدھر امبیا کا نشن کدھر ہے اور لوگ لیسوں اور شایطانوں کا نشن کدھر ام کدھر ہے اور جہشت گردی کدھر یہ اممال اس لیے لگایا گیا ہے کہ تیہ کیا جائے کہ جہشت گرد کون گول ہے جہشت گرد امریکہ ہے جس نے تحلیش ہوئے جہشت گرد امریکہ ہے جس نے امرانستان کے محتو بچوں، آفتوں، بھولوں، نمازیوں اور اس کے انضامات کو جاپان کی سنیٹ میں بحث کھا ہی ہو گئی اور سنیٹر نے وزیر آزم سے اور وزیر داخلہ سے یہ کہا کہ مجھے بتائیے کہ نائن ایلوین کی جو واقعہ بتایا جاتا ہے اور یو یاککٹو انتاوت کو برانے کا واقعہ اس کا مجرم قوم تھا اس سوال کا جواب وزیر آزم سے اور وزیر خانجہ سے بن نہیں پا فرائنس کا مصنف یہ ثابت کر چکا ہے کہ نائن ایلوین سے واقعہ بڑھا ہوا ایک فرات ہے اس سے زیادہ اپس نے رابی سے ایجنسی سے ایک کارم تبایا گیا اس سے پہلے اس کے ساتھ نے شیئر نکال لیے گئے اس سے پہلے یہ ہوجی رابی کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونے واقعہ ہے کہا جائے گا اور خائن کو مرددار کہا جائے گا امن پسند کو محشت گرد کہا جائے گا جو نحید وہ خبی قسم کے بقیردار ہوں گے وہ تحدیفیات ترسمار ہوں گے ادا اللہ بھی امارہ وَلَا امارَةَ اللہ بِطَحَا اسلام اس وقت تک ترقیہ نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی امیر نہ ہو اور امیر کا کوئی فائدہ جب تک کہ جماعتی نظام نہ ہو اور جماعتی نظام اس وقت تک نہیں جب تک کہ امیر نہ ہو اور امیر کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اطاعت نہ ہو اس بائنس ٹریک پر میں کہتا ہوں مولانا ارشد صاحب سے کہ امارت کی یہ آگے بڑھی ہے کہ کوئی امیر بڑھی ہے امیر بڑھی ہے اب آپ کا وجودہ حالات پر اپنا قائد بنتے ہیں آدم کی جان کو لے کر بڑھی ہے اور آپ کے پیچھا آگے کو اسی ہے یہ تانسون طبعہ برحاد دوگے دیجئے تو ایک خیصلہ یہ کیجئے کہ اگر ڈلک اور ہری جن اور شدیل کا اور شدیل شرائر حضر والوں سالوں کے ظلم کے بعد کہ اگر وہ اشلوک پڑھ لے تو زبان ان کی آج دی جائے اور ڈان میں اشلوک بھل جائے تو سیسا پھنا کر ڈان دیا جائے جو کئی جن بھی نہیں سکتے تھے جو ایسے مظلوم تھے اگر وہ حبومت بیا سکتے ہیں یوپی میں امیر داد کے دام نہیں آیا ہتی کو ان کا اشلاؤں کو کہ ایسے مظلوم تھے تو مسلوہ حکومت اپنے ہاتھ میں جو جو جی نہیں جو جی نہیں جو جی نہیں آپ حکومت سے محفظ کرتے ہیں آپ گناہوں میں آپ سے ملچ شینہ گیا آپ کو ملت اپنے ہاتھ میں لینا ہے اخناقی اعتبار سے اور سمائلی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے اگر دنیا میں اس سروری گنگ میں ساری پارکیاں آگے بڑھ سکتی ہیں ہر میں سکتے میں آگے بڑھ سکتے ہیں آپ صرف کاثریں بڑھائی ہوئے پھر لیں گے کہ آپ آگے بڑھ میں بڑھ دو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس پولیس اسٹیٹ کو دل کر کے چھوڑے گے یہ پولیس اسٹیٹ اس نے ایک دو قرلی کا دو قرلی کا پولیسوانہ دو قرلی کا تھانے جار ایک شریف آجل کو ملائے جاتا دیکھنے وہ آپ کو ایک آگے بڑھ کو قرل اس کے دنیا سید کرتا وہ ضرور پروسوانہ اس کا مستحید ہے کہ عدالت کے ٹیلے میں اسے کھا کیا جائے وہ جب تک اسے سنا نہ لے وہی ملت چیز سے نہ لے بار پروسوانہ ماں گے چیز سے ہمان گے وہ توہرہ ہے ہمانگ pole ہمانگ ہمانگ ہمانگ